ڈبلو ایچو نے بدوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ایمکرون ویرین کا خطرہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے ڈبلو ایچو کی یہ پردکریا پچھلے سبتہ ویشفک اسطر پر کوویڈ نائیٹین کے گیارہ پردشت ماملے بڑھنے کے بعد آئی ہے بھارت میں بھی ایمکرون انفکشن کے ماملے بڑھ کر سات سو اکیاسی پہنچ گئے ہیں کوویڈ نائیٹین کے سابتاہیک اپیڈیمیلوجیکل اپڈیٹ میں ڈبلو ایچو نے کہا ہے کئی دیشوں میں وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے پیچھے نیا ایمکرون ویرینٹ ہے یہ ان دیشوں میں بھی آگے نکل چکا ہے جہاں پہلے ڈیلٹا ویرینٹ ہاوی تھا یو این ہیلتھ ایجنسی نے کہا ہے کہ نئے ویرینٹ آف کنسن ایمکرون کا اوورال رسک بہت زیادہ ہے ڈبلو ایچو نے کہا کہ لگاتار سامنے آ رہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ڈیلٹا ویرینٹ کی تلنا میں ایمکرون زیادہ تیزی سے وکسٹ ہوا ہے بریٹین اور ایمکرون جیسے دیشوں میں بھی وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ان دیشوں میں اب ایمکرون زیادہ پربھاوی ویرینٹ بن گیا ہے ایمیون سے بچ نکلنے کی شمطہ اور زیادہ سنکرامک ہونے کا کامبینیشن ایمکرون کی تیزی کا کارن ہو سکتا ہے ڈبلو ایچو نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈکشن افریقہ میں کرونا کے معاملے 29% کم ہوئے ہیں ڈکشن افریقہ پہلا ایسا دیش ہے تھا جس نے 24 نومبر کو پہلی بار ڈبلو ایچو کو ایمکرون ویرینٹ کی جانکاری دی تھی ڈبلو ایچو نے کہا ایسی امید ہے کہ کورٹیکو سٹرائیڈ اور انٹرلیوکن چھے ریسپریٹر بلوکرز گم بھی روپ سے بیمار پڑھ رہے مریضوں کے علاج میں پرفاوی ہوں گے حالانکہ شروعاتی ڈیٹا یہ بھی بتاتا ہے کہ مونو کلونر انٹی باڈی شریر میں ایمکرون ویرینٹ کو بھی اثر کرنے میں کم کارگر ہو سکتی ہیں ڈبلو ایچو نے رویوار شام کو بتایا تھا کہ اوکٹوبر سے معاملے بڑھنے کے بعد پچھلے سبتہ کی طلنا میں ویشوک اس طرح پر نئے معاملوں میں 11% وردی ہوئی ہے جبکہ موت کے معاملوں میں 4% کی گراوٹ درش کی گئے فیلحال سب سے زیادہ معاملیں امریکہ بریٹین اور فرانس اور اٹلی میں درش کیے گئے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں